تم پھر یہاں آگئی؟ ابھی کلی تو تمہیں منع کیا تھا میں نے اور وہ تمہارا شوہر اس صرف تو بڑے نخرے دکھا رہا تھا امی خدا قسم میں نہ ہاتھی لیکن مجبوری ہے شہزاد بے حد پریشان ہے ابھی بھی وہ بائر گاڑی میں بیٹھے تھا اس کا مطلب کہ شہزاد نخرے بھی دکھا رہا ہے اور رقم بچائی اس کو واہ امی اتنی بڑی رقم بھی نہیں ہے آپ شہزاد کے سامنے میرا بھارم ہی رکھ لیں میں تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو واپس کر دوں گی آپ ادھار سمجھ کے دے دیں مجھے اگر بزنس میں لاؤس ہو گیا ہے تو ادھار لینے کی کیا ضرورت ہے شہزاد سے کہو کہ کم سرمایے میں پرچون کی دکان کھولے بات رہی تمہاری پاکٹ میں نیکھی تو تم مجھ سے لیتی رہی بزنس اس کا پرابم ہے امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں نہ بڑا بزنس چھوڑ کے وہ پرچون کی دکان تھوڑی نہ چلائیں گے آپ سلیم انکل سے تو بات کر کے دیکھیں سالحہ سلیم وہی کرے گا جو میں کہوں ایک بار شہزاد کو رقم فراہم کر دی تو ساری زدگی تقاضہ کرے اوقات میں رہنے دو اسے اس کی پر امی ایک پیسہ نہیں دوں گی یہ بار بار امی کی گردان لگانا بند کرو شہزاد کو ہاتھ پھیلانے تو اسی طرح ہمیشہ غلامی کرے گا بھولو گے آپ کے پاس آکے دوبارہ کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گی مذہب مانگنے کے موسیقی 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 کیا ہوا تو تم رو کیوں لیو امی نے منع کر دیا اچھا ہوا میں تمہارا ساتھ اندر نہیں کیا ورنہ وہ تمام کھاتے تمہاری امی کے سامنے رکھ دیتا تو شادی کے لیے انہوں نے مجھ سے ہنٹے دے شہزاد انہوں نے نہیں ہنٹا آپ سے کچھ ان کے پاس سچ میں پیسے نہیں ہے یار تو ابھی بھی ادلی کی سائل لے رہی ہو روات والا جو گھر ہے وہ اتنی مہنگی تاموں بگ رہا اور تو تین بہنوں کا حصہ ہے نا اس میں تو دے تین ہے تمہارا حصہ تو ہے شہزاد کیونکہ انہوں نے وہ گھر بیچ کر ایک اور گھر خریدہ اس لیے اور وہ ابھی بھی قرائے پہ دے دی ہے خود تو وہ سلیم صاحب کے ساتھ رہنی ہوں گے گھر پہ شہزاد پلیز مس کریں تو یار مجھے کیوں خواب دکھاتی ہوں کہ انہوں نے پیسے ضرور دیں گی ویسے بہت ہی بے حصہ ہیں تمہاری انہوں نے بس کرتے شہزاد میں آپ کے موزے امی کے بارے میں اور کچھ نہیں سننا چاہتی چلیں ہانیا کے پاس چلو اب ہانیا کے پاس بھی چل لیتے ہیں امی نے تو مایوس کر دی ہے جس کے بعد سب کچھ سا اس نے کچھ نہیں دیا تو ہانیا کیا دیں گی تم تو خامکھائی مجھے پریشان کر دے دی ہو کیا مطلب پریشان کر کے رکھ دیتی ہو آپ کیلئے زلیل ہوتی پھیر رہی ہوں میں کیسی باتیں کرتے ہیں آپ زلیل کرنے والے نا تمہارے اپنے ہی ہیں چلو کوئی بات نہیں اب ہانیا کے شوق بھی بورا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے